خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ کہ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا ایسے رونے رولانے سے کیا فائدہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ اور تھا حکومت کفرون پہ بھی نشا ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا گیا جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا اس حکومت کو پانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ اور کتنا مشہور قصہ ہے شہداد کا روح جب اس کے تن سے نکالی گئی کتنا مشہور قصہ ہے شہداد کا مرتا مرتا بھی لوگوں سے کہتا گیا مرتا مرتا بھی لوگوں سے کہتا گیا ایسی جنتیں بنانے سے کیا فائدہ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں ایسی جنتیں بنانے سے کیا فائدہ اور مالداری میں مشہور قارون تھا وہ مخالف تھا موسیٰ و حارون کا مالداری میں مشہور قارون تھا وہ مخالف تھا موسیٰ و حارون کا جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا ایسے بے جا خزانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ اور قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا وہ بھی نکار کرتا تھا معبود کا اس کے بھیجے کو مچھر نے کھا کر کہا اس کے بھیجے کو مچھر نے کھا کر کہا یوں بڑھائی جتانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ اور اپنی شہرت پہ محسل نہ تو یوں مچل ایک دن آدھا بہنچے گی تجھ کو عجل اپنی شہرت پہ محسل نہ تو یوں مچل ایک دن آدھا بہنچے گی تجھ کو عجل روح کو صاف کر نیک آمال کر روح کو صاف کر صرف ظاہر بنانے سے کیا فائدہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ اس حکومت کو پانے سے کیا فائدہ کتنا مشہور قصہ ہے شہداد کا روح جب اسے کتن سے نکالے گئیں مرتا مرتا بھی لوگوں سے کہتا گیا ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ مرتا بھی لوگوں سے کیا فائدہ جنت بنانا سے کیا فائدہ لیکن بنانے سے کیا فائدہ وبنانے سے کیا فائدہ